بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students let us translate the remaining half part of lesson number 6 the man who was a hospital تو lesson کی translation start کرتے ہیں I went to my medical man I went to my medical man میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا medical man, ڈاکٹر he is an old come of mine وہ میرا ایک پرانا دوست ہے come mean friend associate, دوست, یار وہ میرا ایک پرانا دوست ہے and feels my pulse اور وہ میری نبز دیکھتا ہے and looks at my tongue اور میری زبان کو دیکھتا ہے and talks about the weather اور موسم کے بارے میں بھی گفتگو کرتا ہے all for nothing بلکل بلا معاوضہ پیسے لیے بغیر when I fancy I am ill جب کبھی میرا خیال ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو میں اپنے medical ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں وہ میرا ایک پرانا دوست ہے وہ میری زبان دیکھتا ہے میری نبز دیکھتا ہے اور موسم کے بارے میں باتیں کرتا ہے اور پیسے بھی نہیں لیتا تو میرا خیال I fancy I am ill جب کبھی میں بیمار ہوتا ہوں fancy کا مطلب سوچنا جب کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو میں اپنے پرانے دوست اس ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں سو پس I thought I would do him a good turn by going to him now پس میں نے سوچا کہ مجھے اب اس کے پاس جا کر اسے فائدہ دینا چاہیے good turn mean اچھا فائدہ دینا چاہیے what a doctor wants ایک ڈاکٹر کی کیا خواہش ہو سکتی ہے I said میں نے کہا is practice صرف practice he shall have me اسے مجھے اپنے مجھے لے لینا چاہیے he will get more practice out of me وہ مجھ پر زیادہ practice کر سکتا ہے than out of 1700 of your ordinary commonplace patients آپ کے آم سترہ سو آم مریضوں کی نسبت وہ مجھ پر زیادہ practice کر سکتا ہے ordinary بھی آم commonplace بھی آم ordinary common آم with only one ڈیزیز ایچ جن میں صرف ایک یا دو بیماریاں ہوتی ہیں لیکن مجھ میں تو سب ہی بیماریاں ہیں سو میں ان سترہ سو مریضوں کی نسبت زیادہ وہ practice مجھ پر کر سکتا ہے سو I went satrate up پس پس میں سیدھا اس کے پاس چلا گیا اور اس سے ملا سا ہم اسے ملا اور اس نے کہا well اچھا what's the matter with you آپ کو کیا مسئلہ ہے I said میں نے کہا I will not take up your time dear boy پیارے دوست میں تمہارا وقت ضائع نہیں کروں گا with telling you آپ کو یہ بتانے میں what is the matter with me کہ مجھے کیا مسئلہ ہے life is brief زندگی بڑی مختصر ہے brief مختصر short and you might pass away اور یقینا آپ فوت ہو میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی but I will tell you what is not the matter with me میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ مجھے کیا مسئلہ نہیں ہے I have got I have not got house made me مجھے گریلو عورت کے گھٹنوں کا درد نہیں ہے why I have not got house made me کیوں مجھے گریلو عورت کے گھٹنوں کا درد نہیں ہے I cannot tell you میں آپ کو نہیں بتا سکتا but the fact remains that لیکن حقیقت یہ ہے کہ I have not got it مجھے یہ بماری لاحق نہیں ہے everything else اس کے علاوہ ہر چیز ہی ہر بیماری ہی however ta I have got مجھے لگی ہوئی ہے and I told him اور میں نے اسے بتایا how I came to discover it all اور پھر میں نے اسے بتایا کہ ان ساری بیماریوں کو میں نے کیسے دریافت کیا بیماری he opened me پھر اس نے میرا موں کھولا and looked down me اور میرے گلے کے اندر جھانکا and clutched hold اور مضبوطی سے پکڑا clutched mean take hold grip مضبوطی سے پکڑ لینا off my wrist میری کلائی کو مضبوطی سے پکڑا and then he hit me over the chest اور پھر اس نے میری چھاتی پر مارا hit کا مطلب مارنا chest mean چھاتی تو اس نے پھر میری چھاتی پر مارا when i was not expecting it جب مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہ وہ میرے سینے پر مکہ مارے گا a cowardly thing to do میں تو اسے ایک بزدلانہ حرکت کہوں گا cowardly میں اسے ایک بزدلانہ حرکت کہوں گا and immediately اور فوراں ہی afterwards اس کے بعد buttered me with the side of his head اپنے سر کے ایک طرف سے ایک پہلو سے اس نے مجھے ٹکر ماری buttered می مجھے ٹکر ماری سٹرائی کے hit blow پہلے تو مکہ مارا سینے پر اس کے بعد ایک پرسکرپشن اور ایک نسخہ لکھا لکھنا شروع کیا پرسکرپشن ٹریٹمنٹ نسخہ دوائیاں لکھنا اور نسخہ لکھا and folded it up اور اس کو تہہ لگائی fold مطلب تہہ لگانا wrapped and gave it to me اور اسے مجھے تھما دیا and I put it in my pockets and went out اور میں نے اس دنیرسٹ کیمیسٹ میں اسے قریبی دواساز کے پاس لے گیا and handed it in اور اسے تھما دیا handed it مطلب تھما دینا دے دینا handover کرنا give the man read it اس آدمی نے دواساز نے اس نسخے کو پڑا and then handed it back اور اسے پھر دوبارہ مجھے واپس تھما دیا he said اس نے کہا he did میں نے کہا آپ ایک chemist ہیں آپ کے پاس ہونی چاہیے دوای ہیں he said اس نے کہا i am a chemist میں ایک دواساز ہوں if i were a cooperative stores and family hotel combined اگر میرے پاس cooperative stores ہوتے اور family hotel بھی ہوتا دونوں ایک ساتھ ہوتے combined ہوتے اکٹھے ہوتے i might be able to apply you تو یقینا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا being only a chemist hampers me صرف ایک دواساز ہونا میرے لئے رکاوٹ کا باعث ہے hampers mean رکاوٹ ڈالنا obstruct hinder hamper کا مطلب i read the prescription میں نشخے کو پڑھا it ran اس پر درج تھا it ran mean اس پر درج تھا one چیک ایک پاؤنٹ گائے کا گوشت every six hours ہر چھ گھنٹوں کے بعد ten mile walk every morning ہر صبح دس میل پیدل سفر کرنا ہے bed at eleven sharp every night اور ہر رات پورے گیارہ بجے سو جانا ہے and do not stuff your head with things اور اپنے دماغ میں ایسی چیزیں مت بھریں جن کو آپ نہیں سمجھ تے یہ نسخے پر ساری بات نے لکھی تھی کون کون سی کہ جی ایک پاؤنٹ 6 گھنٹے کے بعد ہر 6 گھنٹے کے بعد گائے کا گوشت کھانا ہے دس میل ہر صبح پیدل چلنا ہے رات پورے گیارہ بجے سو جانا ہے اور مائی سی اگر میں اپنی ذات کی بات کر ہوں می زندگی محفوظ ہو گئی بچا لی گئی محفوظ ہو گئی بچا لی گئی اور ابھی بھی میری زندگی جاری ہے ابھی بھی میں زندہ ہوں اور ابھی بھی میری زندگی چل رہی ہے تو ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا تو جیروم کے جیروم کا یہ ایک بڑا ہی مزائیہ قسم کا ایسے تھا اب ہم اس ایسے کے کوسٹن آنسر جیسے کرتے ہیں پہلا کوسٹن ہے کیسے جیروم کے جیروم کو شک ہو ہی کہ اس کا جگر خراب ہے کیا خیال تھا کہ کون کون سے بیماریاں لا حق ہیں جب اس نے کتاب پڑھی جو بیماریوں کے علاج کے بارے میں تھی جواب ہوگا ایک دن وہ مستنت جگر کی دوائیوں کا اشتہار پڑ رہا تھا اس یقین ہوا کہ جیروم سیمٹمز مینشن ان دس سرکلر کہ اس کو وہ تمام علامات اس میں موجود ہیں جن کا ذکر اس اشتہار میں دیا گیا ہے سو ہی کنکلیوڈر پاس اس نے نتیجہ نکالا کہ اس کا جگر خراب ہے کوسی نمبر ٹو ورڈ 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 ڈزیز ہی ڈسکوارڈ ہی کے وہ ساری بیماریوں میں مبتلا ہے سوائے ایک بیماری کے کون سی دا ہوس میڈ گریلو عورت کے گھٹنوں کے درد کے علاوہ باقی ساری بیماریوں سے اس میں موجود ہے کوسی نمبر تری دیکھتے ہیں کیا اسے خوشی ہوئی جب اسے یہ پتا چلا ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے نہیں اسے خوشی نہیں ہوئی یہ جان کر بلکہ وہ دکھی ہوا اسے یہ قسم کی بیزتی محسوس ہوئی اس کا پہلا رد عمل کیا تھا اس نے یہ نتیزہ نکالا کہ تمام بیماری میں مقتلعہ ایک سوائے ایک بیماری کے یہ جان کر وہ بڑا حیران ہوا اس نے سوچا کہ وہ بیماری زندہ رہنے کے لئے بیماری گزار لے گا بیماری کیا اس سوائے بیماری کیا بیماری مریض سوائے 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 بیماری میں مبتلا تھا بیماری 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 بھائی اس نے اس کا خیال تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے ایک اچھا فائدہ مند اس کے لیے ثابت ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے لیے کیوں کیوں وہ ڈاکٹر کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا ہی وہ سفرنگ فروم اللہ ڈیزیز ایکسیپٹ وان وہ ایک بیماری کے علاوہ سب بیماری میں مبتلا تھا ہی وہ اپنی ذات میں ایک ہسپتال تھا ڈاکٹر نیڈ پریکٹس ڈاکٹر کو تو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ رائٹر سے زیادہ پریکٹس حاصل کر سکتا تھا ڈاکٹر کے پاس جا کر رائٹر اسے ایک فائدہ پہنچانا چاہتا تھا اچھا فائدہ دینا what was the prescription given to him by the ڈاکٹر کیا نسخہ ڈاکٹر نے لکھ کر دیا تھا اس کو ڈاکٹر gave him the following prescription اس نے مندرجہ ڈال نسخہ لکھ کر دیا number one one pound beef stick every six hours ہر چھے گھنٹوں کے بعد ایک پاؤنڈ گائے کا گوشت 10 miles walk every morning ہر صبح 10 میل پیدل چلنا ہے go to bed at 11 pm sharp اور پورے گیارم بجے بستر پر سو جانا ہے and do not stuff your mind with the things اور ان چیزوں میں اپنا سار نہیں ٹھانسنا you do not understand جنہیں آپ نہیں سمجھتے تو یہ نسخہ لکھا ہوا تھا تو question number nine ہے describe his visit to the chemist کہ chemist کے پاس اس نے visit کس طرح کیا the writer went to the chemist and gave the prescription to him chemist کے پاس سرا گیا دواس آج کے پاس گیا اس کا دیا the chemist studied it and gave it back to the writer اس نے اس کو پڑا اور واپس کر دیا writer کو he told the writer اس نے مصنف کو بتایا that he did not have things written in the prescription اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو نسخے میں لکھی ہوئی ہیں what is the significance of doctor's advice تو ڈاکٹر کی نصیت کیا کیا فائدہ ہوا کیا اہمیت تھی do not کیا نصیت کیا تھی نصیت یہ تھی do not stuff your head with the things you do not understand کہ اپنے دماغ میں ایسی باتیں مت بھرو جنہیں تم نہیں سمجھتے اس نصیت کی کیا اہمیت تھی the doctor's advice is the crux of this lesson is lesson کا crux ہے نچوڑ ہے doctor کی advice is lesson کا نچوڑ ہے crux means نچوڑ اہم بات جوہر main element it means that جس کا مطلب یہ ہے کہ we should not interfere with those things ہمیں ان چیزوں کے ساتھ تانگ نہیں اڑانی چاہیے which are beyond our comprehension جو ہماری سمجھ سے بالاتار ہوں otherwise اگر ہم ایسا نہیں کریں گے we shall get into trouble ہم مسئیبت میں پھنس سکتے ہیں یعنی جس کا کام اسی کو ساجے the writer acted upon the doctor's advice writer نے ڈاکٹر کی نصیت پر عمل کیا and that's he got read of hypochondria hypochondria تو وہ وہم کی بیماری سے اس کی جان چھوٹ گئے hypochondria وہم کی بیماری وہمی ہونا hypochondria کہلاتا ہے انشاءاللہ dear students ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کی translation کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اب دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ